تو شکش مردی بیان چینل میں ہمارے سبھی سدھی درسکوں کا میں ششیل کمار سرما ہر دی شاگت کرتا ہوں شمیہ گزیرتا جا رہا ہے اور جو شمیہ گزر گیا وہ واپس نہیں آنا ہے چینل اچھا لگے گا تو سبسکرائب کر لینا گنٹی کا بٹن دبا کر کے اور آل پر سیلیکٹ کر لینا اس سے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اور نئے نئے ویڈیو ہمارے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے آپ بتائیں کہ اگر آپ کے لیے میں یہ اچھے اچھے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کا بھی کوئی کرتب بنتا ہے وہ کرتب بنتا ہے سیئر کرنے کا میں کہتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے اس پر کریا نہیں ہوگی تو اس کا لاب کیا ہوگا جتنے ویڈیو بنے ہیں لگ بھگ میرے ویڈیو اس سمیں چھے تو پچھتر کی اوپر تو ہوئی گئے ہوں گے میں نے دیکھا نہیں ہے دو ویڈیو تو نیتے پرتی آتے ہیں اب اتنے سارے ویڈیو جب میں نے بنا رکھے ہیں وہ کس لیے بنا رکھے ہیں ایسا تو نہیں کہ جو پرانا ویڈیو ہو گیا تو وہ بیکار ہو گیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے چینل میں ایسی ہی کنٹینٹ ڈالتا ہوں ایسے ہی ویڈیو بناتا ہوں جو سربوکاری ہوں سب کے لیے لابدائک ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی ویڈیو میں اس میں ڈالتا ہوں کہ جو ہر بیکتی کے لیے اس کے جیون سے جڑے ہوں ڈائریکٹ اس کو لاب دینے والے ہوں ڈائریکٹ اس کی پریسانیاں دور کرنے والے ہوں ڈائریکٹ اس کو اس کی خراب پرشتی سے نکال کر کے اچھی پرشتی میں لے جانے لائک ہوں ایسے اپانیوں کی چرچہ ایسی سادھناوں کی چرچہ ایسے ادیو کی چرچہ یہ میں کیا کرتا ہوں پرنتو اگر اسے آپ لاب نہیں اٹھا پاتے تو اس میں میرا دوست نہیں ہے آپ کو لاب اٹھانا چاہیے اور ہمارے کچھ ایسے درسک ہیں میں نام لینا چاہوں گا بیہار سے منوچ کمار جی ہیں اور ایک کانپور سے اسوک کمار گپتا جی ہیں جن کے لگاتار کمنٹ آتے ہیں اور ایسے لوگ ہمارے ہر پرانے ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ پرانے ویڈیو دیکھیں گے نہیں ہم سے پرچت نہیں ہوں گے تو کیسے آپ آگے بڑھیں گے کیسے ہمارے بیسے میں جان پائیں گے کہ ہم کچھ کرتے بھی ہیں یا کچھ نہیں بھی کرتے ہیں ہمارے بارے میں کیا آپ کو جانکاری ملے گی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس لئے ہم نے اس چینل کو بنایا ہے جس سمیں میں نے اس چینل کو بنایا تھا اس سمیں کیول ایک ادیس سے تھا وہ یہ ادیس سے تھا کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی یا آپ یوٹیوپر چینل بنائیں اور ایک لاکھ روپیہ مہینہ کمائیں تو میں نے سوچا کہ چلو ویڈیوز دیکھا کرتا ہوں ڈاٹا خرچ ہوتا ہے تو جو کچھ مجھے پتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اور اس ویڈیو میں یہ بھی منسن تھا کہ کیول ویوج کے دوارہ جو آپ کے چینل میں ویوج آئیں گے لوگ دیکھیں گے اس سے ادیسنس کے دوارہ آپ کو ایک لاکھ روپے تک مہینے کی پرابتی ہو سکتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے چینل بنا لیا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کی ایڈسنس وغرہ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے چینل پر نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے چینل پر ہوگا بھی نہیں کیونکہ ہم کنٹینٹ ہی ایسے ڈالتے ہیں جو کی لوگوں کو ان کو انٹرٹینمنٹ ہی نہیں کرتا لوگ امید کرتے ہیں کئی لوگوں نے تیسے کمنٹ کیے کہ آپ تھوڑا مسکرہ کر کے بات کرئے ہس کر کے بات کرئے جب بات ہو رہی جیون کی مول سمسیاں سے سمبند تو مسکرانا ہاسیاسپد ہے یا نہیں ہے یہ سوچ کر کے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یوٹیوب سے اتنا پیسہ نہیں بھی ملے گا اب آپ کو میں بتا دوں اکٹوبر میں پچھلے اکٹوبر میں مجھے سات ہزار روپے آیا تھا سو ڈالر بنے تھے اور اکٹوبر سے کتنے مہینے ہو گئے جوڑ لیجئے تین مہینے وہ پانچ مہینے یہ ان آٹھ مہینے ہو گئے ان آٹھ مہینوں میں یوٹیوب سے مجھے میرے اس میں کیول تیس ڈالر دکھا رہا ہے اب یہ سو ڈالر کیا دو سال باد ہوں گے چار سال باد ہوں گے مجھے بھی نہیں پھر بھی میں پوری محنت سے پورے منویوگ سے میں اپنے کارے کو کر رہا ہوں نیت پرتی کی ویڈیو بنا رہا ہوں لوگوں سے بات کرتے ہیں اب اسے میں کچھ ایک ایسے بھی لوگ ہیں کیا ان کو میں کیا کہوں کیا نام دون کو بلکل بلکل بات کرتے ہیں گالی گلوز تک پر اتر آتے ہیں کمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے کر دیں اور ڈائریکٹ بھی ٹھون کر کے بھی تو ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں یہ سب کرنے سے آپ کو کیا لاب ہے آپ مجھے گالی دیتے ہیں میں ریکارڈ کرتا ہوں میرا ہر پھون ریکارڈ ہوتا ہے کوئی اس جہاں سے میں نہ رہے کہ میں کسی کو کچھ کہہ کر کے نکل جاؤں گا میں ہر کال کو آٹو کال ریکارڈ پر رکھتا ہوں ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے اور واتس اپ پر کوئی ایسا کرتا ہے تو واتس اپ میں بھی میں اس کو مٹاتا نہیں میں چاہوں تو ان لوگوں کے خلاف کانونی کاروائی کر سکتا ہوں پر اب ایک تو لوگوں کا بھلا سوچو ان کے لئے اچھے کام کرو اوپر سے یہ سب جھلو اس کے بعد میں کانونی کاروائی کوئی اتنی جلدی تو کچھ ہوتا نہیں ہے حالتوں میں ہم دوڑیں عدالتوں میں دوڑیں اور سسٹم ایسا ہے کہ جب دس بار سمن جائے گا تب کہیں ان کو حاجر ہوں گے بگت پندرہ ورسوں سے میں ایک سمچار پتر کا سمپادک ہوں مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے مطلب سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور میں یوٹیوب پر بھی اور اپنے باتچیت میں بھی ہر جگہ میں سہیت بھاسا میں ہی بات کرتا ہوں اور کوئی غلط جانکاری میں نہیں دیتا پھر بھی اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ غلط جانکاری دے رہے ہیں تو میں نے لکھی رکھا ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے چینل میں جائیے about section میں وہاں جانکاری لکھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں غلط بات کر رہا ہوں تو میں نے لکھی رکھا ہے کہ آپ اس کو پوری سامگری کو غلط سمجھیں ہم یہ آپ کو کہاں تک وشواس دلاتے گھومیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وشواس نہیں آتا ہے تو اس کا کوئی لاج نہیں ہے اور ہم کس کس کو بسواس دلاتے بھومیں گے اس لئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پرانے اپنے اترکارتہ کے ہی کارے کو آگے بڑھانا چاہیے اور زیادہ کہتے ہیں نا کہ ہون کرنے گئے اور ہاتھ ہی جلا لیے اور ہم اس سب کے لئے تیار نہیں ہم نے اپنے جیون میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا پترکارتہ کی جیون میں بھی کہ میں نے کسی کا بات بتاتا ہوں سکریادہ بھی کرتے ہیں دینیواد بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے شمجھیں آپ کہ میں واسطوں میں جنتہ کا سیوک ہی ہوں واسطوں میں اپنے دیش کے پرتی اچھا ہی کام کر رہا ہوں اب کسی سیوک اگر کوئی سلک میں رکھ رہا ہوں تو اس کے پیچھے محنت بھی ہے اور کسی بھی اچھی چیز کا سلک ہوتا ہی ہے اب آپ کسی کالج میں داکھلہ لیتے ہیں کیا وہاں پوچھتے ہیں کہ یا کالج میں ہم داکھلہ تو لے رہے ہیں اور کیا میں پاس ہی ہو ہی جاؤں گا اب وہاں پر اگر دھنگ سے پڑھائی کریں گے اچھے دھنگ سے آپ پیپر کریں گے صحیح لکھیں گے تو آپ پاس کیا ہوں گے آپ ٹاپ کریں گے اور دھنگ سے نہیں کریں گے تو پھیل بھی ہوتے ہیں لوگ بری طریقے سے بھی پھیل ہوتے ہیں اب آپ اس کالج سے کہیں گے کہ ہماری فیس واپس کروں کیونکہ میں تو پھیل ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے تو کرپا کر کے سیکشن کو بھی دیکھ لیا کریں اور اگر بسواس نہ آئے لڑنے کی بجائے گالی گلوچ کرنے کی بجائے آپ چپکے سے unsubscribe کر دیں اور کسی دوسرے گروپ کو پکڑ لیں کسی دوسری جگہ آپ اپنا ٹائم بیتید کریں میرا تو یہ دھے رہتا ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ بلا ہو اب کہیں پر بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ فائدہ بھوکتہ ہی ہونا چاہیے ہوتا بھی ہے آپ جس چیز کو خریدتے ہیں اس میں آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں ہول سیلر سے لے کر کے اور ریٹیلر تک کا کمیشن بھی دیتے ہیں اور چیز خریدتے ہیں پھر اس چیز کا بھوک کرتے ہیں اسے لانگ ڈاتے ہیں تو اگر جنیون پرسن آپ ہیں تو یہ پلیٹھارم آپ کے لئے صحیح ہے اب کیول گرو جی کو بے کوب بنانے کی سوچ رہے ہیں تو بھئی میں معافی چاہوں گا یہ سب باتیں یوٹیوپر مجھے کہنی نہیں چاہیے پرنتو کہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں یہ بھی جروری تھا جائے شیف شنکر جائے بھولینات جائے اور یہاں ہے جائے ڈیوپر مستویتھ ہے جائے موسیقی